روک کریں گے ڈیرہ غازی خان کا ٹیچنگ اسپتال میں بڑے گھپلوں کے خلاف نیب کا گھیرہ تنگ نیب نے درخواست پر انکاری کے بعد تحقیقات کی منظوری دے دی ٹیچنگ اسپتال میں عدویات کی خریداری میں تقریباً پندرہ کروڑ روپے کا گھپلا کیا گیا تحقیقات نے دین سابقہ ایم ایس اور دو ڈائریکٹر فائنانس سمیت سینئر پرچیس افسران اور اکاؤنٹنٹ شامل ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں محسن الملک ہمارے ساتھ موجود ہے محسن بتائے گا جی ڈیرہ غازی خان کا ٹیچنگ اسپتال جو کہ ان دنوں خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے نیب نے انکوائری کے بعد اب تحقیقات کا حکم دے دیا ہے منظوری دے دی ہے جس میں الزام تھا ٹیچنگ اسپتال کے اندر کے پندرہ کروڑ تقریباً پندرہ کروڑ روپے کی عدویات جو خریداری کی گئی تھی اس کے اندر گھپلے نظر آئے تھے جس کے اوپر ایک درخواست جو ہے تقریباً آٹھ ماہ پہلے نیب میں جمع کروائی گئی تھی جس کے بعد اس درخواست کو بقاعدہ طور پر انکوائری ہوئی یہاں سے ریکارڈ لیا گیا تمام کا تمام اس کے بعد اس کی نظر میں اب منظوری دی دی گئی ہے اس پندرہ کروڑ روپے کی تقریباً پندرہ کروڑ روپے کے سکینڈل کے حوالے سے اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ تین سابقہ ایم ایس جو ہیں اس انکوائری کا حصہ ہوں گے جبکہ دو اہم جو افسران ہیں ابھی بھی یہاں پہ تائنات ہیں ان کو بھی انکوائری کا حصہ بنایا گیا ہے ان سے بھی تحقیقات کی جائیں گی جبکہ سینئر پرچیز آفیسر سمیت کئی لوگ جو ہیں اس وقت نیب نے ان سے انکوائری کا کہہ دیا گیا ہے تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت ہوگی کہ جو خرد برد کی گئی جو گھپلے کیے گئے جو بظاہر ایک درخواست کے اندر ابھی بتایا جا رہے ہیں تو اس کے اوپر کتنی صداقت ہے ہمارے ساتھ درخواست گزار موجود ہیں جو کہ نیب میں اس درخواست کو لے کے گئے تھے اس معاملے کو گئے گئے تھے تو یہ نیب کا لیٹر آگیا ہے آپ کے پاس جی جی اصل میں میں نے ایک درخواست دی تیچنگ ہسپتال دیرہ خازی خان کی انتظامیہ کے خلاف کہ انہوں نے پینڈنگ لیبلیٹیز کلیم کی نام پر کروڑوں روپے کی خرد برد کی ہے جس پر چیرمین نیب نے نیب ملتان کو تحقیقات کا حکم دیا تھا سات ماہ تک انکوئریاں چلتی رہیں سات ماہ کے بعد گزشتہ ماہ دسمبر میں بائیس دسمبر کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک میٹنگ میں چیرمین نیب انکوئری میں لگائے جانے والے الزامات درست ثابت ہونے پر انکوئری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر چکے ہیں ایک ہپلے کس نویت کے تھے محمد صاحب انہوں نے عدویات خریداری کی ہے گردوں کے مریضوں کو ناکس عدویات دی ہیں انہوں نے ناصر ملتانی ایک کنٹیکٹر ہے جو پچھلے دس سالوں سے کریپشن کرتا رہا ہے اس پر مقدمات بھی درج ہیں اس کے بعد ان کے کو پارٹنر ہیں جتنے بھی میڈیسنز کے دھندہ کرتے ہیں کالا دھندہ کرتے ہیں درگ مافیہ ان کے جو اینا ٹیچنگ ہسٹال انتظامے کے دراصل کو پارٹنر ہیں تو خود بھی اپنے بندے رکھے ان سے پرچیزیں گے یہ پرچیزیں گے خود کراتے ہیں ان کے اپنے قریب و عزیز و قارب ہیں ان کے ایک دماد ہے اور دوسرے رشتہ دار بھی ہیں یہ سارے الزام ہیں درخواست گزار عدویات کے خریدار میں کرپشن کی گئی ہے بہت شکر ہے آپ نے اپڈیٹ کیا